ایک سٹوری کی بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے دیر وزی بوئی ایک سٹوری ایک ہیپی نس پہ بیس سٹوری ہے مرلو آپ اس سے کیا سکھے جائیں گے کی ہاو ٹو بی ہیپی ہاو ٹو بی فائنڈ پوزیٹیو تنگ آپ خوز کیسے رہ سکتے ہیں اور اپنے لائف میں پوزیٹیو تنگ کچھ کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم ایک کوٹیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں ہیپینیس is not something ready made it comes from your own actions اس کوٹیشن کا ہندی میں دیکھیں تو مطلب ہے کی ہیپینیس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ready made ملے گی مطلب کوئی آپ کو بنا کے دے گا ہیپینیس ہے وہ ہمارے اپنے ایکشن سے آتی ہے جیسے اگر اپن آج کچھ اچھا کریں گے تو اس کا ریزلٹ ہمیں کچھ سالوں بعد یا کچھ ایک time internal کے بعد میں ملے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی تیری کے اور اپنی سٹوری پڑھتے ہیں ایک انٹرسٹنگ دیو اب اپنی سٹوری سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک بہت ہی امیر بچے کی فیملی سے جس کیا ایک بیٹا ہوتا اور ایک فادر ہوتے ہیں اب ان میں کیا ہے کہ ایک دن اس کے فادر اس کو ایک ٹریپ پہ لے گا جاتے ہیں کنٹری سائیڈ میں جہاں پہ اس کے بچے کو وہ پور پیپل دکھانے کیا مرلہ میں نے اس کا موٹیف تھا کہ اس بچے کو پور گریب ہی دکھائیں کیسے ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچے اس کے پتہ نے اور اس کے بچے نے وہاں پہ کچھ دن سپینڈ کیے کچھ دن رہے وہاں پہ جب وہ ٹریپ سے واپس لوٹ رہے تھے تب اس کے پتہ نے اس کے بچے سے پوچھا کہ ہاو واس در ٹریپ مرلہ ٹریپ کیسی تھی تو بچے نے ریپلائی دیا اوہ اٹ واس گریٹ ڈیڈ بچے نے بولا کہ اٹ واسم مرلہ مینڈ بلوئنگ کی ایسا ہی لائف میں نے نہیں دیکھی اس کے پاپا بولتے ہیں did you notice how poor people live اس کے پاپا اس کو بتاتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا کہ گریب لوگ کیسے رہتے ہیں then the boy said yes dad میں نے دیکھا the father نے پوچھا کہ مجھے اور ملہو ڈیٹیل میں بتاؤ کہ آپ نے اس ٹریپ پہ کیا سیکھا یا کیا پایا تو اس نے بتایا well کہ اچھا we have only one door کہ ہمارے پاس کیول ایک پال تو کتا ہے ملہو ہمارے پاس ایک اور کیول ایک پال تو لوگ ہے and they have four of them کیونکہ جو گریب لوگو ملہو جو گریبوں کی بستی ہوتی ہے میں لی وہاں پہ کہے گی گند کی ایک سکتے کیسے گولتے ہیں گند کی اپن بولتے ہیں لیکن اصل میں ان کے لیے تو وہ ایک لائف کا پارٹ ہے تو وہ بولتا ہے کہ ان کے پاس ہمارے سے بھی جیدہ ملہو four times ڈوپتے ہیں ہمارے پاس گارڈن کے اندر ایک پول ہے سیومنگ پول لیکن ان کے پاس تو پوری نہر ملہو ندی پڑی ہے جو کی انڈلیس ہے اور ہم لائٹیں رات کو ملہو سلیپنگ نائٹ جو اپنے روم میں جلدہ آتے ہیں وہ ہم آٹی ریجر لاتے ہیں مہنگی بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ جو گریب لوگ ہے وہ سٹار ان کے اوپر نیچرل لائٹ ہوتی ہے جیسے سٹار اور مون بول سکتے ہیں پھر وہ بولتا ہے کہ اپنے پاس ایک سمال پیس آف لینڈ ہے اور جس کی بھی اپن دیان رکھنے کے لیے ملہو وہاں پہ بوڈی گارڈ یا گارڈ رکھتے ہیں اور ان کے پاس ایک واسٹ لینڈ ہے ان کے پاس ملہو جمین کی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ان کے اوپر بوڈی گارڈ نہیں رکھتے یا کسی کو دیان رکھنے کے لیے نہیں رکھتے اور انہیں بوڈی گارڈ کے جوڑتے کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے ساری فرینڈز ہیں اور اپن ویلتھی فیمنی بول سکتے ہیں کوئی کارڈ کے وجہ سے اپنے تو ہر جگہ دشمن بنے گا ہے تو یہ سارے یہ بچے کے کچھ ایفیکٹیو جواب سن کے اس کے پیتا ہے تھوڑے حیران ہو گئے تو اس کے پیتا ایک بھی شب د نہیں نکال پا ہے میں اس سے تو بوڈی نے اس کے پیتا تھوڑا کہا تھانکیو ڈیڈ فور لیٹنگ سی ہاو وی آر پور اس کے پیتا نے اس کے بچے نے کہا کہ دھنی آباد پیتا جی یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے قریب ہیں ان سے تو فرینڈس یہ سٹوری اپنی یہاں سے یہاں ہی پہ ختم ہوتی ہے لیکن اس کا moral of the story کیا ہے کہ یہ سٹوری کی اپن happiness is not measured by material things مرلہا happiness ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کار ہے اس کے پاس یہ ہے اس سے measure کریں گے happiness کیول measure کی جاتی ہے love friendship and freedom جس کے اندر love friendship friendship اور freedom جس کے پاس یہ تینوں چجھیں ہیں وہ مرلہا ایک well settled well wealthy بندہ ہے okay friends thank you if you like my story telling then please subscribe my channel